بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انہوں نے ٹوکے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ٹوکے ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تو آپ بھی پرشان ہو جائیں گے کہ انہی ٹوکا مار گروپ کی وجہ سے پاکستانی مجبور عوام لڑتی ہے اور ہمارے ادارے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں آپ کو یہ بھی آگے چل کے پروگرام میں بتائیں گے کہ اس ٹوکا مار گروپ نے اب کون سا ایک نیا منجن مارکیٹ میں متعارف کروا دیا ہے لیکن ناظرین ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہماری نہ تو کسی کے ساتھ ذ لڑائی ہے نہ ہماری ذاتی اناد ہے ہم تو صرف اس سسٹم کے خلاف ہیں ہم تو صرف ان نصربازوں کے خلاف ہیں جو مجبور عوام کو لوڑتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹوکا مار گروپ کا جو سربراہ ہے نوی دختر جس کی کمپنی کا نام سمارٹ گروپ ہے سمارٹ آئیز لینڈ کے نام سے انہوں نے ریسنٹلی ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے زفر سپاری کو بلایا تھا لیکن زفر سپاری صاحب کو جب میں نے بتایا کہ جناب آپ اگر ان نصربازوں کے پروگ پروگرام میں گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نصربازی کریں گے اور آپ کا نام بدنام کریں گے زفر سپاری تو نہیں گئے البتہ مفتی عبدالکوی جو آپ کو معلوم ہے وہ کس بات سے مشہور ہے ان کو بلایا گیا تھا پھر اس نصرباز گروپ کی نصربازی دیکھیں کیونکہ یہ جو نصرباز ہوتے ہیں یہ مارکیٹ سے پیسہ اٹھاتے ہیں اور اب یہ کون سا پرابٹی کا بزنس کر رہے ہیں کیونکہ نوی دختر بڑا نصرباز آ گیا اس کے نیچے جو ان لوگوں نے کمپنی بنائی ہے جو ایک نصربازی گینگ بنایا ہے اس میں مارکیٹنگ ڈیریکٹر نے رکھا جی عبداللطیف صاحب کو پھر اس کے ساتھ مارکیٹنگ منیجر ڈاکٹر عبدالصمت کو رکھا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں کس چیز کے ڈاکٹر ہیں جس طرح وہ آمیر بشیر جیسے نصرباز ڈاکٹر تھا دنگروں کا اب یہ پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالصمت صاحب ڈیریکٹر آپریشن ہے عمران کیانی صاحب عمران کیانی سے کون واقف نہیں ہے کہ اس نے دوزار تیرہ چودہ میں فراڈ گیا تھا پانچ کروڑ روپے کا اور اب پہلے اس نے موچے رکھی تھی اب یہ کلین شیپ ہو گیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک خوبصورت ہینڈسم جوان مجبور عوام کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس خوبصورت ہینڈسم جوان کے اندر جو شیطانیت ہے کہ کس شیطانی کام میں پڑا ہوا ہے لوگوں کو لوٹ رہے گے اس کے پیچھے کتنی بڑی سٹوری ہیں پھر انہوں نے ایک ایم ڈی بنایا ہے منیجرنگ ڈیر میں پہلے امران کھوکر کہتا رہا لیکن اب معلوم ہوا کہ اس کا اصل نام رانہ امران ہے لیکن یہ لوگوں کو تعریف کراتا ہے کہ یہ امران کھوکر اس کا نام ہے پھر ان کے ساتھ اور نوصر باز جو ہیں ملک نوید کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے سردار آیاز کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے مامون ملک مونیر وحید عابی چوہان آمیر بشیر پھر وہ ایک ڈاکٹر اسخر ہے اور ملک رزوان ہے دیگر اور جتنے بھی نوصر باز تھے ان تمام کی تصویریں بھی ہم ہم آئندہ پروگرام میں چلیں گے کیونکہ آج پروگرام بسیکلی ناظرین آپ کو ایک بات بتائیں کیونکہ ملک میں حالیہ الیکشن کا دور شروع ہو چکا ہے اور اوفیشلی میں آج کل تھوڑا سا باؤن ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہو پا رہا کہ میں پروگرام بروقت کرسکوں اور آپ کو ان نوصر بازوں کی اس لیت بتاتا رہوں ہمارا کام ہے پاکستانی مجبور اور جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کو ان نوصر بازوں کے گینگ سے بچانا ہے ہم تو اپنے حق ادا کر رہے ہیں ہم ہم لوگ اپنے حد تک دیا روشن کر رہے ہیں اب اس روشنی سے کون کون مستفید ہوتا ہے کون مستفید نہیں تھا کیونکہ یہ نوصر باز جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ان نوصر بازوں کے اندر جو چھپی شیطانیت ہے اللہ معاف کرے کہ اس کو بندہ نہیں پہنچ سکتا پھر سب سے اہم بات ناظرین کہ انہوں نے ایک عزمہ خان نامی خاتون جس کے متعلق انہوں نے کہا جی اس نے کار اچیو کی ہے اچھا عزمہ خان اس سے پہلے درزیوں کے ساتھ تھی آپ کو معلوم ہے کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا ایم شاپنگ ورلڈ کے جو وسیم تھے وسیم اختر ان کا نام تھا کیا نام تھا وسیم اس نے ہمارے پر کیس کیا کیس الحمدللہ ہم نے ون کیا پھر عزمہ خان نے ایک شریف شہری جو کارخانہ چلاتا تھا اس کو کروڑوں روپے کا چونہ لگایا اس شریف شہری نے عزمہ خان کے خلاف تھانہ کھنہ میں مقدمہ دچ کروایا عزمہ خان گرفتار ہوئی جیل گئی پھر زمانت پر آئی اور اب دوبارہ اس کا بھی ٹرائل چل رہا ہے لیکن یہ اب دوبارہ نصربازی کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ثبوت یہ ایویڈنس عدالت میں بھی پیش ہوں گے جیج صاحب کے سامنے کہ یہ وہ نصرباز خاتون جو لوگوں کو چیک بھی دیتی ہے اور اب دوبارہ ایک نصربازی کرنا شروع کر دیا یہ لوگوں کو کون سا کام کر رہے ہیں نوید اختر جو نصربازوں کا گینگ ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پراپٹی کا بزنس کرتے ہیں ہماری جگہ ہے تو نوید اختر صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ جو آپ لوگوں کو عمرہ کروا رہے ہیں جو آپ کار اچیور یہ عزبہ خان آپ کے سامنے ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی سیل دیں تیرہ سو سیسی کار ملے گی آئی فون آپ دے رہے ہیں دیگر اور آپ نے بڑے انعماد رکھے ہیں تو یہ تو پونزی سکیم ہے بھائی کہاں کا بزنس ہے نوید اختر اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن خدا رہ یہ نصرباز گینگ جس کو میں ٹوکا گینگ میری ٹیم نے نام رکھ دیا ہے کہ یہ ٹوکا گروپ ہے ٹوکا گینگ ہے اس سے بچ کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جے گا ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کہیں پہ بھی ان کے پاس لینڈ نہیں ہے اگر ان کے پاس لینڈ ہوتی تو یہ اس طرح آپ کو انعماد کا لالج دیتے اس طرح آپ کو عمرے کا لالج دیتے آپ کو ٹورز کا لالج دیتے اگر یہ حقیقی مع بینوں میں بزنس کرنا چاہتے تو یہ کبھی بھی آپ کو لالج نہیں دیتے ان کا کام صرف آپ کے پیسوں پر یشی مارنا ہے آپ کے پیسوں پر یہ اپنے اساس اجاد بنائیں گے اس کے بعد یہ بیرون ملک فرار ہو جائیں گے عوام ہاتھ پر ہاتھ دری رہ جائے گی اب یہاں پہ ملک نوید دیکھیں بی فور یو میں اس نے کتنا بڑا سکیم کیا ملک نوید نے کیش ورث میں کتنا بڑا سکیم کیا ملک نوید نے ایک اور کمپنی آئی تھی سکیور رینیکس اس میں کتنا بڑا ف فراڈ کیا ملک نوید نے جی ٹی میں کتنا بڑا فراڈ کیا پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب بی فور یو بند ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک اور بھی کمپنی آئی تھی اس میں ملک نوید رہا سردار آیاز رہا نازم راجپود دیکھ لیں جو ان کا فرنٹ میں ہے وہ کبھی اس کے میں گصہ ہوتا ہے وہ فرنیچر کے بزنس کا جانسہ دے رہے ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں اب یہ پراپٹی کے نام پر عوام کو چونہ لگایا جائے گا تو خدا رہا خدا رہا اگر آپ کے پیسے واقعی ح حلال کے ہیں تو آپ ان نوصر بازوں کے سامنے اپنے پیسے مت رکھیے انہوں نے آپ کو چونہ لگانا ہے نوید اختر سے میں نے بڑی کوشش کی کہ موقف دو لیکن وہ موقف کے لئے دستیاب نہیں وہ موقف دینا نہیں چاہتا کیونکہ ایک نوصر باز وہ اپنی صفائی میں کیا کہے گا جہاں تک ان کے بلو ایریا کی بات ہے تو آپ کو وہ بلو ایریا کا دفتر انشاءاللہ آئندہ تین چار تینوں میں ہم آپ کو بڑی خبر دیں گے اس کے اوپر جو کام ہونا تھا وہ کام مکمل ہو چکا اگ زفر سپاری سے پوچھیں گے کہ آپ ان نوصر بازوں کے پروگرام میں کیوں نہیں گئے کیا وجہ تھی اور آپ وہ بیان سن لیجئے گا وہ حقیقت سن لیجئے گا زفر سپاری کی زبانی کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ یہ نوصر باز ہیں انہوں نے نوصر بازی کرنی ہے پاکستانی عوام سے پیسہ اٹھانا ہے آئی ایس ایم مارٹ کا حال دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے ہم پہلے دن سے کہتے رہے کہ اس نے فراڈ کرنا ہے اس نے نوصر بازی کرنی ہے کسی نے یقین نہ کیا جب آئی ایس ایم مارٹ بھی اب دوبارہ سے ایک نئے بینک کے ذریعے ایک نئے فراڈ کے ذریعے عوام کو پیغامات پہنچا رہی ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں اور کم سے کم انویسمنٹ آپ نے پانچ لاکھ رویہ کرنی ہے کہ یعنی کہ اب آپ کو جو چونہ لگنا ہے پہلے تو دس ارب روپے کے قریب تقریبا لگا اب آپ کو ایک سو ارب سے زائد کا چونہ لگایا جائے گا تو یہ سمارٹ گروپ کے اوپر دیگر اور جو چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو خدا رہا اس ٹوک سٹوکے گروپ سے خود بھی محفوظ رہے اور جو آپ کی ارد کرد لوگ ہیں جن کو یہ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو بھی بجائیں کیونکہ سٹوکے گروپ نے ایسا ٹوکا پھیرنا ہے ایسا رنہ پھیرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نے سل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ